بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوورس کے فارمٹ کو لا خطرات کو مسرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوزہ تیس سے دوزہ تیس کے دوران ایک روزہ بین القوامی میچ صحت منتعداد میں کھل جائیں گے منافع بکش ٹومیسٹک ٹی ٹونٹی لیگز کے پھلاو نے کریکٹ کے پہلے سے ہی تناؤ کا شکار کلینڈر کو خراب کر دیا ہے اور انگلینڈ کے آل راونڈر بین سٹوکس نے اپنی ونڈے سے ریٹائرمنٹ کی وجہ کو غیر پائدار شیڈیول قرار دیا اس ماہ کے آوائل میں جنوبی افریقہ نے اسٹریلیا کا اپنا ونڈے دورہ ترک کر دیا کیونکہ اس کی دومیسٹک ٹی ٹونٹی لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس سے ان کے اگلے سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائے کرنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں آئی سی زی کی چیف ایگزیکٹیف جیف ایلر ڈائیس نے کہا کہ برمنگم میں گورننگ باڈی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں گیم کے تین فارمیٹس کی ساخت پر تبالہ خیال کیا گیا جہاں فیوچر ٹورز پروگرام ایف ٹی پی دوزار تئیس سے دوزار ستائیس کو حتمی شکل دی گئی ایلر ڈائیس نے ایک ویڈیو کانفرنس میں کہا کہ میرے خیال میں اس مرحلے پر کچھ بحث ہو رہی ہے خاص طور پر ونڈے کے بارے میں بلکہ کلینڈر کے اندر فارمیٹس کے اختلاعات کے بارے میں ممالک اپنے ایف ٹی پیز میں اب بھی صحت مند تعداد میں ونڈے شیڈیول کر رہے ہیں لہٰذا ایف ٹی پی میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ونڈے کی تعداد یا منصوبہ بندی کے مطابق اوڈی آئے کے تناسب میں کوئی خاص تبدیلی نظر آئے گی اسٹریلیا کے ٹیسٹ پلے باز عثمان خواجہ نے کہا ہے کہ ایک روزہ کرکٹ سست موت مر رہی ہے جبکہ پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم نے اس فارمیٹ کو ڈریک قرار دیا ایل ایڈوائز نے اعتراف کیا کہ کچھ ممبران نے اپنی ڈومیسٹک لیکس پر خصوصی توجہ دی لیکن اسرار کیا کہ بین القوامی اور دو طرفہ کرکٹ کے لیے ان کی وابستگی اتنی مضبوط ہے جتنی پہلے تھی ان میں سے ہر ایک کو ڈومیسٹک مقابلوں ان کے بین القوامی شیڈیول اور اپنے کھلاڑیوں کے انتظام کے درمیان توازن کا انتظام کرنا ہے ان بورٹس میں سے ہر ایک قدرے مختلف صورتحال میں ہیں اس لیے اس توازن کے مسئلے کے لیے ایک ہی سائز کے لیے موضوع طریقہ نہیں ہے آئی سی سی کے چیئرمن گریک بارکلے نے تسلیم کیا کہ فرانچائز پر مبنی لیگز تیزی سے پھیل رہی ہیں لہٰذا کلینڈر پر بہت دباؤ ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے یہ ہے آج کی لیٹس نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ